لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْ نَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِلَنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْهُدَسَانِ او شامدی دریا فراد مجھے کے مستہ کا ایک طویل ترین دریا جو ترکی شام اور عراق سے بہتا پھر دریا دجلہ کے ساتھ شتو الارب میں مل کر خلیج عرب میں جا کرتا ہے ظہور امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ دریا فراد اپنا رخ بدل لے گا اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ تلو ہوگا لوگ اس کی خاطر لڑیں گے اور بری تعداد میں قتل ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس موقع میں موجود ہوگا وہ اس مال کو لینے سے موتات ہوگا کیونکہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فراد سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس سونے کے پہاڑ کے لیے جنگ کریں گے اور نتیجتاً 99 فیصد لوگ قتل ہو جائیں گے اور ہر شخص کو توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے دریا فراد کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں اور کئی اقابرین کے نزدیک یہاں تعمیر ہوتے لا تعداد بند یا ڈینس دریا کے باہو کو روکنے کی وجہ بنتے ہیں جس کے باعث ارد گرد اتنی خوشحالی آ چکی ہے کہ اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیح دی جا سکتی ہے لیکن عیسائیوں کا خیدہ یہ ہے کہ آخر الزمہ سے پہلے یہ دریا یعنی دریا فراد مکمل طور پر خوشک ہو جائے گا اور انتہائی موقع امریکی اقبار نیوارک ٹائمز اپنی جولائی دو ہزار نو کی اشارت میں اس دریا کے خوشک ہونے کو انتہائی اہمیت دیتا اسے وقت کے خاتمے کی علامتوں میں سے ایک ظاہر کرتا ہے امام مہتی کا زہود ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگا ہے جیسے حیسائی اور یہودی مبلغین تو بار بار اپنی تقاریر کتابوں اور صحیفوں میں بیان کرتے ہیں کیونکہ بائیول میں ارمگیڈن یا حق و باطل کے درمیان ایک باز بڑی لڑائی کا ذکر ہے لیکن بیشتر مسلمان مفکرین اور مہدسین مستنت احادیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواہ پر تو تحقی کرتے ہیں جہاں فقعی مسائل کا ذکر ہے لیکن آخری ابواہ جہاں خوریز مارکوں اور فتنوں کا تذکر آئے انہیں اکثر نظرانداز کر جاتے ہیں جیسے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر مختلف نام و مختلن المحلمت العزمہ یا المحلمت القبرہ کے نام سے ہرمجدون یا ارمگیڈن کا ذکر چونکہ انجیے سمیت دیگر صحیفوں میں کسرت سے اس لئے تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مارکے کا ذکر ہے اسے مسلمان اور یعود و نصارہ الگ الگ انداز میں بیان کرتے ہیں ہر مجدون ابرانی زبان کا رسل ہے ابرانی میں ہر کا مفہوم ہے پہاڑ اور مجدون فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے جہاں اب کوئی پہاڑ نہیں مستقبل کی بڑی جنگ کا میدان یہی بیان ہوتا ہے جو کہ شمال میں مجیدوں سے لے کر جنوب میں ادان تک دو سو میل تک پھیلا ہوا جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر عبید متوسط سے لے کر مغرب میں وہاں کے ٹھیلوں تک سو میل تک چلا گیا ہے دنیا بر کے اسکری ماہرین اس تمام علاقے کو بھرپور سٹرٹیجی گہمیت کا حامل تصور کرتے ہیں یہ علاقہ یروشلم شہر سے بھی زیادہ یعنی تاریخ میں بیس بار سے زیادہ اجڑا مجیدوں کا ذکر اہتنامہ اے قدیم میں کم سے کم بارہ بارہ آیا ہے اور ایک جگہ تو اس طرح بیان کے تمام شیطانی روئیں اور دنیا کی تمام فوجیں ہر مجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں متعدد عیسائی مذہبی پیشوہ اس مقام پر حضرت عیسی علیہ السلام کی واپسی اور پھر شیطانی قوتوں سے ان کی جنگ بیان کرتے ہیں جو یروشلم پر قبضے کے لیے ان کے مقابلے پہ اتریں گی کئی امریکی صدور ہر مجدون یا آرمگیڈن پر مکمل یقین کے ساتھ اپنی پالیسیاں تشیل دیتے رہیں اور سابق امریکن صدر ریگن نے اپنی صدارتی مہم کے دولان کہا تھا کہ موجودہ نسل ہر مجدون کو مارکہ ضرور دیکھے گی اور یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے اپنی تغیر کا خاتمہ صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کے خدا پر مکمل اتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کے ساتھ پھر انجیل کی یہ جملے بھی دورائے تھے کہ خدا نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ جو کمزور تھے وہ اپنے پر پہلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ جو کمزور تھے for the last decade or more have believed that this was true that the prophecies are coming together that portend that but no one knows whether Armageddon those prophecies mean that Armageddon is a thousand years away or day after tomorrow سدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایڈنی تنظیبات کو ہائی الٹ کر دیا تھا اور انتہائی خطرناک عالمی بہران قیدہ ہو گیا اتاکہ ایک معمولی سے حملے کے شک کی خبر پر بھی سوویت یونین اپنی بھرپور فوجی صلاحیت کے ساتھ امریکہ پر حملے کے لئے تیار ہو جائے یہودیوں کا Armageddon کے بارے میں نظریہ بلکل مختلف ہے وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی آکے اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے تو تمام دنیا ملکے یہودیوں سے لڑے گا اور نعوذ باللہ اس مارکے میں خدا یہودیوں کے ساتھ لڑے گا ازرائیل کی طرف سے تمام قوموں کو بدترین شکست ہوگی اور تمام مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور اس کے بعد بید المقدس میں ایک مشترکہ عبادتگاہ ہوگی تمام حق کی قوتیں جب یہودیوں کے پرچم تلے یکجہ ہو جائیں گی تو ازرائیلیات کے مطابق دجال کا ظہور ہوگا جہاں اہل سنت کا قیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گیا اور ان کی آمد سے پہلے عام ترین نشانی علامات اور جنگیں ہمارے سامنے آئیں گی وہیں اہل تشریح کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں وہ بارویں امام ہیں لیکن امام غائب ہیں امام المنتظر ہیں اور ان کا انتظار ہو رہا ہے اہل تشریح کے مطابق بنی عباس کے خلوقہ کو علم تھا کہ امام حسن عسکری گیارویں امام ہیں اور ان کے صاحب زادے بارویں امام ہیں اس لیے حکمرانوں کے خواہش تھی کہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد نئے امام اپنی ذمہ داریاں نہ سنبھال سکے چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے وہ صرف پانچ سال بہت ہی خفیہ انداز میں اپنے والد کے زیر نگرانی پر پریش پا سکے اور اس دوران بہت کم لوگوں نے آپ کو دیکھا لیکن پھر بھی امام حسن عسکری کے جنازے کو کھولے میدان جب رکھا گیا نماز جنازہ کے لیے تب امام مہدی کی امامت کا تقاضی تھا کہ وہ خود کو ظاہر کریں چنانچہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور پھر کیونکہ دشمن ان کی خوج میں تھے اس لیے پہلے وہ اپنے گھر گئے اور وہاں سے ایک نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوں جاؤں گا رابطہ ستر سال تک صرف مخصوص لوگوں سے راہ جو کہ آپ کے نائبین خاص تھے یہ نائبین لوگوں کے مسائل امام کی خدمت میں پیش کرتے اور جواب پھر عام لوگوں تک پہنچا دیتے یہ ستر سالہ دور غیبت سغرہ کہلاتا ہے لیکن آخری نائب کی وفاق کے بعد آپ کا رابطہ عام لوگوں سے ختم ہو گیا اور پھر ایک طویر عرصہ غیبت خبرہ کا گوئے اہل تشیر کی مطابق بارویں امام زندہ ہیں لیکن غائب ہیں پردے میں ہیں نگاہوں سے اجھے آپ کا نام امام محمد اور القاب نہجی مولود ولی النصر صاحب الزمہ اور کنیت ابو قاسم اور ابو عبداللہ پیشتر شیعہ علماء ان کی تاریخ بیدائش پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری بیان کرتے ہیں سامرا شہر اور امام حسن اسکری کی دو سو ساٹھ ہجری نے شہادت کے بعد غیبت سغرہ میں ستر سال یعنی تین سو تیس ہجری تک رہنے کے بعد آج تک حیبت قبرہ میں امام منتظر ہیں یعنی آپ کے ظہور کا انتظار ہو رہا ہے اہل تشریف نظریات کے بلکل برعکس سونی علماء امام مہدی کو مجدد قدر جاتے تھے جو کہ ہر سو سال یا اس سے کم یا کچھ زیادہ عرصے میں اگر دینی تعلیمات میں کوئی غبار یا عبدت آ جائے تو تشریف لاتے ہیں اکثر مجددین نے صرف علمی خدمہ اثر انجام مثلا جب یونانی فلسفے کا غلبہ ہوا تو اسے ختم کر دیا دنیا پرستی غالب ہونے لگی تو شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا رستہ دکھایا اور جب تصوف کا رستہ بہت غلص سن چلا گیا تو حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے لیکن امام مہدی سنیوں کے نزدیک مجددے کامل ہوں گے وہ صرف علمی اصلاح نہیں بلکہ اللہ کے دین کو بلکل اس طرح دوبارہ قائم فرمائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں کیا تھا اس بات کا تیون انتہائی تشوار کہ امام مہدی کا ظہور کب اور کس جانب سے ہوگا حافظ ابن قصیب الفاتین الملاہم میں کہتے ہیں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے جبکہ امام کرتبی اپنی دثنیف تثرت اور کرتبی میں فرماتے ہیں کہ ان کا خروج مقرب سے ہوگا مثلت احمد اور ابو دعوت میں حضرت ام سلمہ رزت علیہ وآلہ وسلم روایت ہے کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مزید روایت فرماتے ہیں کہ پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا ایک لشکر اس کی جانے بھیجا جائے گا جو کہ رستے میں ہی دھنس جائے گا یعنی امام امیدی کعبہ شریف میں تواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لیکن پھر ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ گروہ کرے گا لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پہ وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا ایک دوے لوگ باقی بچیں گے بجا کر اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے یعنی ظہور امام امیدی کی پھر ہر طرح سے لوگ آئیں گے شام سے ابدال اور عراق اور یہ سب جماعتیں گروہوں کی شکل میں آکے حضرت امام امیدی کی ہاتھ پہ بیعت کریں اور ہر شخص کے لیے یہ بیعت لازم ہوں لیکن ایک عام سوال یہ جنم لیتا ہے کہ جب امام مہدی سے لڑنے والا لشکر جو کہ مدینے سے آ رہا تھا وہی دھنس گیا تو پھر وہ جنگ جو ظہور مہدی سے پہلے کی نشانی ہے یعنی کہ ہرمجدون یا آرمگیڈن یہ مارکہ کن قوتوں کی درمیان ہوگا ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ خوشاندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے رماز پڑھنے سے یہ مفہوم لینا غلط ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیگر صحابہ کرام کے پیچھے متعدد بار نماز ابر مقصد غالباً صرف یہ بیان کرنا ہوگا دکھانا ہوگا ساری دنیا کو تاریخ کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرق کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ ظاہر یہ ہو کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کے ناظر اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم ادا کرتی پھر امام مہدی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل بن کے تشریف لائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے یعنی عیسیت کی نفی کریں گے اور جذیہ اٹھا دیں گے یعنی ہر طرح اسلام نافذ ہوگا اور اسلامی احکام میں جذیہ کا حکم اس وقت تک کے لیے ہے اور مال کی قصرت اس قدر ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں رہے گا اور اللہ کے سامنے ایک سجدہ دنیا سے زیادہ اہمیت رکھے گا یعنی مال و دولت کی قصرت سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت کی اہمیت بڑھ جائے گی مختلف روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چالیس سارا دور پر ختم ہوگا تو آپ وفاق دیں گے اور مدینہ منورہ میں آپ کی تقریب لیکن یہ کالیس سالہ دور کئی خوریز جنگوں کا وقت بربادیاں حلا کرنے اور انتہائی غیر معمولی بڑی علامات آخر زمان میں اسی دور میں ظاہر اور ظہور دجال بھی اسی دور میں ہوگا لیکن ایک بات بار پھر بنیادی ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی کیا وجہ ہو سکتی ہے آج جب انسان سائنس کی آخری حدوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے خاناؤں سے آگے جا کر سمندر کی تہہوں تک کے لیے ہر روز اسلحے کے ہزاروں کارخانوں میں لڑا کا تیار آپ دوزیں ڈرون ٹینک رائفل میزائز خدا جانے کتنی ہی قسم کا ہتھیار بنا رہا ہے اور دنیا اب ایک بڑا اسلحہ خانہ بن چکی ہے تو پھر قرب قیامت سے پہلے آخر انسان بڑی آخری جنگوں میں ان ہتھیاروں کے استعمال سے کیوں محروم ہو جائے گا کیا کوئی بڑا واقعہ ایسا منظر تخلیق کر سکتا ہے کہ لوگ اسلحہ استعمال کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جائیں دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں امریکہ نے پہلے چھے اگست انیس سو چھالیس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور پھر تین روز بعد ہی جاپانی کے شہر ناغ ساکھی پر دوسرا بم جات گیا دو لاک افراد خلاف ہو اور جاپان میں ہتھیار دی یہ ہتھیاروں کا ابتدائی دور تھا بہت کم صلاحیت اور طاقت کے بم استعمال دو دوبار اس وقت سے زیادہ نیوکلئر وار ہیڈز ہیں اور جدید اندازوں کے مطابق صرف ایک نو میگا ٹنگ قوت کا ایٹمی ہتھیار ایک گنجان آباد شہر پہ گرا دیا جائے تو دھائیس سے چار لاکھ افراد کی فوری موت اور کم سے کم پانچ لاکھ افراد شدید زخمی ہوں باقی تابکاری ایریڈیشن کے اثرات کئی سال تک اس علاقے کو زندگی سے محروم رکھیں گے اور ان کی تباہ کاریاں الگ ہیں یعنی ایک ہتھیار کی بات کر رہا ہوں گیارہ ہزار ہتھیار ہیں تم سے اور کیا تبھی وہ نیزیت کی گئی کہ آخر زمان میں بڑے شہروں اور بستیوں سے دور ویرانوں میں تنہائی میں چلے جاؤ کوئی جنگل پہاڑ زیادہ محفوظ ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما کہ فتنہ آئے جس میں سونے والا جاغنے والے سے بہتر اور جاغنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا دور نے والے سے بہتر ہوگا یعنی اس وقت جو شخص بھی پناہ کا کوئی ٹھکانہ پائے وہاں جا کے پناہ حاصل کر لے یہ محض ایک اندازہ ہے کہ آخری جنگوں سے پہلے ایک بڑی نیوکلئر جنگ ایٹمی جنگ انسانوں کو تاریخ کے ابتدائی دور کی طرف دھگے چکی ہوگی یاجو جو موجوج دجال آرمگیڈن یہ سب اس کے بعد یہ اس کے درمیان پہ واقعات موجودہ دنیا کا منظر نام اور سائنس کیا کہتی ہے وہ سب کچھ جو میں تیزی سے اگلے ادوار کی طرف لے کے جا رہے گفتگو گفتگو جاری رہے گا اپنا دوستو رشت دار ہوں سب خیال رکھے اللہ موسیقی